اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمو من سلم المسلمون من لسانی ہی ویدی ہی اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا تو اسر وطمیم الخیر آمین یارب العالمین مسلمان کسے کہتے ہیں اگر میں فاروق سے پوچھوں تو ان کے نزدیک مسلمان کی ڈیفنیشن دوسرے سے مختلف ہوگی اسی طرح حسن سے پوچھوں اپرار صاحب سے پوچھوں اور آپ میں سے ہر ایک سے پوچھوں تو آپ مسلمان کو مختلف انداز میں ڈیفائن کریں گے آپ کی نزدیک مسلمان کا ایک تصور ہے ایک پکچر ہے مسلمان کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کسے قرار دی تو میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنمائیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے المسلمو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اصل مسلمان ہو ہمارا مسلمان اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما رہے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچ گئے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے اگر پہنچ رہی ہے تو میں اپنی دیفنیشن کے مطابق مسلمان ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دو آرگنز کا ذکر فرمایا ہے زبان کا اور ہاتھ کا اس کا مطب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو ان دو کے علاوہ جس سے چاہے تکلیف مہنچاتے رہے ان دو کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ طاقت کا اظہار کرتے ہیں ہاتھ سے آپ طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں کسی کو نقصان پہنچ سکتے ہیں ہپڑ مار کر بھی مکہ مار کے بھی قتل کر کے بھی اور کلم کے ذریعے کیونکہ ہاتھ سے کلم چلتا ہے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے آپ کے ہاتھ سے اور جس کا ہاتھ نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ نے زبان تو اسے دیئی ہے زبان ہر کوئی چلا لیتا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو لازمی انسان استعمال کرتا ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ پیروں سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے آزاز سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائے آج ہم جملے کی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہ ہم نے پڑا تھا کہ جملہ ہم اسی صورت بھی بنا سکیں گے جب ہم اسم کو چار اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ سکیں گے وہ چار اعتبارات کیا ہیں ہمیں اسم کی جنس کا پتا ہونا چاہیے کہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے اگر مذکر یا مونس نہیں ہے تو استعمال اس کا مذکر ہوتا ہے یا مونس ہے ہمیں اسم کا عدد معلوم ہونے چاہیے واحد مسنہ جمع کہ اگر اسم واحد ہے تو اسے مسنہ کیسے بنتا ہے اور اگر اسم واحد ہے تو اسے جمع کیسے بنتی ہے جمع سالم بنتی ہے اس کی یا جمع مکسر بنتی ہے پھر جمع سالم مذکر کیسے بنتی ہے جمعہ سال مونس کیسے بنتی ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہمیں اسم کی وسط کا پتا ہونا چاہیے کہ اسم نکرہ یا معرفہ اور چوتھی اور آخری چیز اسم کے بارے میں وہ اسم کا اعراب ہے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے منصوب کیسے ہوتا ہے مجرور کیسے ہوتا ہے مسنہ اسم مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے جمعہ سال مذکر مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے جمعہ سال مونس مرفو منصور مجرور کیسے ہوتا ہے اور جمعہ مکسر اسم مرفو منصور مجرور کیسے ہوتا ہے ان دماغ باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رکھتے ہیں آج ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن جملے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی اسم جب اکیلہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جیسے کلم ایک اسم ہے کتاب ایک اسم ہے کلمانی ترجمہ دو کلم کا ہے لیکن ورڈ ایک ہے کلمانی ورڈ ایک ہے نا ورڈ ایک ہے اکلام کلم کی جمع ہوتی ہے دو سے زائد کلم لیکن لفظ ایک ہے میں بات کروں لفظ ایک ہو میننگ اس کے چاہے ایک کے ہوں چاہے دو کے ہوں چاہے دو سے زائد کے ہوں لفظ ایک ہو تو عربی گرامر کی اسطلاع میں اکیلہ لفظ اکیلہ لفظ مفرد کہلاتا ہے اکیلہ لفظ مفرد کہلاتا ہے رجل ایک مفرد لفظ ہے رجلانی مفرد ہے ترجمہ بے شک دو مرد ہے لیکن لفظ ایک ہے رجال مفرد لفظ ہے اگرچہ ترجمہ دو سے زائد مرد ہیں مفرد جب مفرد سے ملتا ہے نا تو مرکب بن جاتا ہے مفرد مفرد سے مل کر کیا بناتا ہے مرکب اور یہ مفرد و مرکب یا عربی کے لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں دو اسماں جب آپس میں ملیں گے تو مرکب کنسٹرکٹ ہو جائے گا ایک مرکب بن جائے گا اوکے جی وہ مرکب جو ہے وہ یا تو تام ہوگا جس کے معنی جملے کے ہیں دو اسماں ملیں گے تو مرکب بنے گا وہ مرکب یا تو جملہ ہوگا یعنی دو اسماں مل کے جملہ بنا دیں گے عربی زبان میں آپ کسی بھی زبان میں دو اسماں کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو عربی زبان میں دو اسماں ملیں گے اور جملہ بن جائے گا یہ ہم نے سیکھنا آج تو مرکب یا تو تام ہوگا یعنی جملہ ہوگا یا پھر مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہوگا بلکہ ناکس ہوگا جملہ نہیں ہوگا پھر اسے روائز کر لیں کہ سنگل ورڈ اکیلا لفظ عربی گرامر کی اسطلاح میں مفرد کہلاتا ہے مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے ناکس اور تام ناکس مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ نہ ہو اور تام مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ ہو کلیر جملہ جو ہے عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ تو فروغ ہم کونسا جملہ سٹارٹ کریں گے اسمیاں کریں گے اب یہاں آپ کا سوال نہیں ہونا چاہیے جب اللہ فیلے کی بھی سٹارٹ کریں گے سیری سی بات ہے تو ہم نے اسم پڑھ لیا ہے تو اب ہم دو اسماں کو استعمال کر کے جملہ اسمیاں بنانے کے قابل ہوں گے اوکے جی انشاءاللو تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں دو اسماں کے ملنے سے بن جائے گا دو اسماں کے ملانے سے جملہ اسمیاں ہم بنا لیں گے لیکن کچھ شرائط آپ نے لاغو کرنی ہوں گی ان دونوں اسماں پر اگر شرائط لاغو کر دیں گے تو آپ کا جملہ اسمیاں صحیح بنے گا اگر شرائط آپ لاغو نہ کر سکے کسی ٹاپک کے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو آپ کا جملہ اسمیاں غلط بن جائے گا شرائط اب آپ نے نوٹ کرنی ہے جملہ اسمیاں میں جو شرائط لاغوں ہوں گی یعنی ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں بن جائے گا تو دو اسماں ان کی شرائط میں آپ کے سامنے لکھنے لکھنے لکھو پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم یہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے اگر آپ کو مرفوع کسی اسم کا بتانا نہیں آتا تو آپ جملہ نہیں ملا سکیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے مسنہ اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے جمع سال مذکر مرفوع کیسے ہوتا ہے جمع سال مونس مرفوع کیسے ہوتا ہے جمع مکسر مرفوع کیسے ہوتا ہے اگر آپ کو مرفوع کا نہیں پتا تو آپ جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ کنڈیشن دونوں کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ کنڈیشن پہلا اسم بھی مرفو ہونا چاہیے دوسرا اسم بھی مرفو ہونا چاہیے ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے دوسری کنڈیشن پہلا اسم جو ہے وہ معارفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے معارفہ نکرہ کنڈیشن سے آپ جملہ بنا لیں گے اب اگر آپ کو معارفہ نکرہ کا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسم کب کب معارفہ ہوتا ہے تو آپ جملے میں اسم کو استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ شرط جو ہے دونوں کے لیے کہ اس کا معارفہ ہونا اور اس کا نکرہ ہونا یہ 99% ہے کیا مطلب کہ پہلا اسم آپ کا نکرہ بھی ہو سکتا ہے چانسز ہیں اور دوسرا اسم معارفہ بھی ہو سکتا ہے چانسز ہیں لیکن ایک پرسنٹ کو ہم پڑھیں گے نہیں ہم 99% ہی پڑھیں گے یہ مرفو ہونا اور معارفہ یا نکرہ ہونا اسم کے دو پہلو قبر کر رہے ہیں اراب اور عسط اراب اور عسط قبر ہو رہے ہیں نا اس سے ٹوٹل ہم نے چار پڑے ہیں کون کون سے بچے ہیں جنس اور عدد اب اس کے اتبار سے ہم دیکھیں گے جو تیسری کنڈیشن ہوگی کہ جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے جنس اور عدد میں دونوں برابر ہوں گے یعنی پہلا اگر مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر آئے گا پہلا مونس ہوگا تو دوسرا بھی مونس آئے گا پہلا واحد ہوگا دوسرا بھی واحد پہلا مصنع دوسرا مصنع پہلا جمع دوسرا جمع یہ شرط نہیں ہے کہ جمع سالم ہوگا تو جمع سالم ہی آئے گا یہ شرط نہیں ہے سمپل شرط ہے کہ جمع ہوگا اگر پہلا تو دوسرا بھی جمع ہی ہوگا یہ کنڈیشن جو ہے نا یہ 99.99% نہیں جی اگر آپ نے تین شرطیں سمجھ لینا تو آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ پہلا جملہ اسمیاں عربی زبان میں بنا لیں گے پھر نوٹ کر لیجئے دو اسماں کو ملا کر ہم نے جملہ اسمیاں بنانا ہے پہلے اسم اور دوسرے اسم کے لیے شرائط کے ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں پہلی شرط دونوں اسموں کے لیے یہ ہے کہ مرفو ہونے چاہیے دونوں مرفو یہ نہیں کہ آپ ایک مرفو رکھ دیں ایک منصوب رکھ دیں ایک منصوب رکھ دیں ایک مجرور رکھ دیں اور جملہ بنا کے بیٹھے ہوں بنا تو لیں گے آپ لیکن وہ بنے گا نہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کو مرفو رکھنے آپ نے اس لئے آپ کو پتہ دیں کہ واحد اسم مرفو کیسے آتا ہے واحد اسم مرفو کیسے آتا ہے دو پیش کے ساتھ اور اگر علی افلام آجے تو ایک پیش رہ جاتی ہے مستنع اسم مرفو کیسے آتا ہے آنی کے آواز کے ساتھ آنی کے آواز کے ساتھ مرفو آتا ہے مرفو کی بات کر رہا ہوں جمعہ سالم مذکر مرفو کیسے آتا ہے اونہ کی آواز کے ساتھ جمعہ سالم مونس مرفو کیسے آتا ہے آتن کے آواز کے ساتھ علی افلام لگ جائے تو آتو اب دیکھیں ہر ایک کا مرفو ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کا مرفو ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے یہاں مکس کر دیا تو جملہ حالت ہو جائے گا معرفہ پہلا عسم ہونا چاہیے سات صورتیں معرفہ کی ہو سکتی ہیں ہم نے پڑھی ہیں پانچ اس میں سے ہم نے پڑھ لی ہیں اب ایک ایک معرفہ کو ہم رکھ کر پہلے عسم کے جگہ اپنے جملے بنانے کی کوشش کریں گے تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ اور جنس اور عدد دونوں برابر کلیر ہو گیا اب نوٹ کر لیں کہ پہلا عسم جملے میں کیا نام پائے گا اسے کیا نام دیا جائے گا تو پہلے عسم کو ہم کہیں گے جملہ عسمیہ کا پارٹ مبتدہ مبتدہ یعنی مبتدہ وہ اس ہوگا جسے جملہ اسمیہ کی ابتدہ ہو رہی ہوگی پہلا عسم کیا کہلائے گا مبتدہ کلیر دوسرا عسم جو ہے وہ کہلائے گا خبر تو گویا مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا دیں گے مبتدہ مبتدہ کسے کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے جملہ اسمیہ کا وہ پارٹ وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ کی ابتداء ہو رہی ہو آپ سے پوچھا جی خبر کسے کہتے ہیں آپ کا جواب ہوگا جملہ اسمیہ کا وہ پارٹ ٹھیک ہے جو مبتدہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوگا اوکے جی تو مبتدہ اور خبر یہ دو پارٹس مل کر جملہ اسمیہ بنا لیں مارفہ میں نے تو مارفہ کی جو پانچ اقسام ہم نے پڑھی ہیں ایک ایک قسم کو ہم مبتدہ کی جگہ پر رہ کر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اوکے جی مارفہ کی پہلے قسم ہم نے کون سے پڑھی تھی علم تو ہم کہیں گے جی علم بطور مبتدہ اسم علم بطور مبتدہ زید زندہ بات جی سٹارٹ لیتے ہیں جی زید سے زید علم ہے تو زید کو میں مبتدہ کی جگہ پر رکھنا چاہ رہا ہوں مبتدہ مارفہ ہوتا ہے زید مارفہ اوکے پہلی شرط پوری ہوگی دوسری شرط مبتدہ کیلئے کیا ہے مرفو ہونا چاہیے تو زید کو مرفو کرنا آتے ہیں آپ کو واحد اس میں تو زید مرفو کیسے ہوگا زیدن لہذا یہ ہمارا مبتدہ تیار ہے اب زید کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ زید کون ہے یا کیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید ایک طالب علم ہے طالب علم کی عربی کیا ہوتی ہے طالب تو طالب کا لفظ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا مجھے بتائیے طالب نکرہ ہے نا نکرہ ہے نا طالب کیونکہ مارفہ کی پانچ کسم میں پورا نہیں بیٹھ رہا نکرہ ہے تو خبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے اوکے خبر کے لئے مرفو ہونا ضروری ہے طالب کو مرفو کر دیں طالب ہونا تیسری شرط اب چیک کر لیں کہ جنس اور عدد کے ادبار سے دونوں برابر ہیں کی نہیں ہیں چیک کریں مقتدہ مذکر ہے نا تو طالب بھی مذکر ہے جنس میچ ہوگی عدد چیک کریں زید واحد ہے طالب بھی واحد ہے عدد بھی میچ ہو گیا تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی آپ کا جملہ دھنڈر پرسند درست بن گیا زیدن طالبن اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے زید ایک طالب علم ہے اب یہ ہے آپ نے خود لگانا ہے کیونکہ there is no hay in Arabic عربی میں ہے نہیں ہے یہ ہے پھر کہاں سے آیا یہ ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن سے آ گیا تو دو اسماں مل کر جملہ بنا رہے ہیں کی نہیں بنا رہے ہیں تو زیدن طالبن پہلا جملہ اس میں آپ کا بن گیا آپ سے پوچھا جائے جی زیدن طالبن کیا ہے آپ کہیں گے جی ایک مرقب ہے مرقب ہوگی ہے نا پہلی بات ہوئی ہے دو الفاظ ہیں تو مرقب ہوگی ہے اب مرقب ہے تام ہے یعنی جملہ ہے جملہ ہے کون سا جملہ ہے جملہ اس میں ہے جملہ اس میں ہے کہ کتنے پارز ہوتے ہیں دو مبتدہ اور خبر مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکرہ ہوتی ہے مبتدہ خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں جنس اور عدد کے ادباس سے دونوں بھی مطابقت ہوتی ہے سب کچھ پورا ہو گیا جملہ ہمارا بن گیا زیدن طالبن زید ایک طالب علم ہے تو پہلا جملہ بن گیا جی تو زید کے بارے میں ایک خبر مل گی آپ کو کہ زید is our student اوکے جی لیں جی اسماعیل میں کہنا چاہتا ہوں زید ایک مسلمان ہے کیا ربی ہوگی اس کی زیدن مسلمون زیدن مسلمون یہ آپ نے بنایا جملہ پتا ہے نا ٹھیک ہے جی جناب میں کہنا چاہتا ہوں زید کے بارے میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید مومن ہے یار زیدن مومنوں اوکے انہوں نے اور درجہ اس کا بڑھا دیا آپ کے لئے میں زید کے لئے خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ زید ایک ٹیچر ہے زیدن مولنمون زیدن مدرسون زیدن استازون اگر تینوں نہیں آتے تو زیدن ٹیچرون سیدھی سی بات ہے کلیر ہوگی نا یعنی رول آپ میں اپلائی کرنے ہیں عربی نہیں آتی بات میں دیکھ لیں گے رول تو اپلائی کریں نا اوکے جی جی زید کے بارے میں میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید بیٹھا ہوا ہے زیدن جالسون زیدن جالسون جی میں کہنا چاہتا ہوں زید کھڑا ہوا ہے زیدن قائمون زیدن قائمون میں کہنا چاہتا ہوں جی زیدن روزہ رکھا ہوا ہے زیدن سائمون اب آپ یہ نہیں کریں گے جی رکھا ہوا تو یہاں ہے نہیں کہیں یہاں رکھا ہوا کی عربی نہیں ہے فالو کر رہے ہیں نا تو ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے ٹرانسلیشن means to express an idea from one language to another یہ لفظی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی کسی بار میں ورنہ پھر حال وہی ہوگا کہ لفظی ٹرانسلیشن والوں کا کہ لفظی ٹرانسلیشن کا جسے شوق تھا تو وہ کھانے کے لیے گیا ہوتل میں اس نے بیرے کبلایا اور اسے پوچھا what what is ٹریک ہے what what is کیا کیا بیرہ بھی کیسے ایسے ہی تھا اس نے کہا جی all some is سب کچھ ہے پھر اس نے سوال کہا جی mutton is mutton ہے تو اس نے آگے جیسے جواب دیا is یعنی ہے پھر ایسی انگلیش ہوگی کہ روزہ رکھا ہوا ہے آپ کہیں گے جی روزہ رکھا ہوا تو رکھا ہوا کی بھی عربی آنی چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا روزہ رکھنے والا سائم ہوتا ہے لہٰذا سمپل جبلہ بن گیا زیدن سائمون جی زید موجود ہے زیدن موجودون زیدن حاضرون زید غائب ہے زیدن غائبون زید is absent ٹھیک ہے زید غائب ہے جی میں کہنا چاہتا ہوں زید نیک ہے نیک نیک زیدن صالحن زیدن صالحن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی زید اچھا ہے اچھا زیدن حسنن زیدن حسنن زید اچھا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ساکیم کہ زید خوبصورت ہے زیدن جمیلو میں کہنا چاہتا ہوں زید لمبا ہے زیدن طبیلو آپ کہنا چاہتا ہوں زید چھوٹے قطق ہے ہاں اب یہ چھوٹا قطق لفظی آسا ہے کہ اس میں وہ تنوین فٹ نہیں بیٹھ سکتی ٹھیک ہے نا تو چھوٹا قط جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں کسیر قاف سواد یا اور را قصیر اب یہ ویکیبلری ہے آپ کی سیدھی سی بات ہے اب ویکیبلری ایسے نہیں آئے گی آپ کو کہ کوئی ڈکشنی آپ کو دوں گا یاد کریں اسے لفظ ہے ڈیلی آپ کوئی نیا لفظ جو سیکھتے ہیں اسے یاد کر لیں اور پچھلے بھی ساتھ یاد رکھیں ویکیبلری آپ کی انشاءاللہ بڑھنے شروع ہو جائے گی اس طرح زیدن قصیرن تو قصیرن اپوزٹ ہے طویل کا طویل کا پوزٹ کسیر زید بڑا ہے بڑا 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 اکبر نہیں ہوتا اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے قبیرن زیدن قبیرن زیدن قبیرن زید چھوٹا ہے زیدن سوہیرن بڑا چھوٹا جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے تو ایک قبیر ہے ایک صغیر ہے ایک ہے بڑا لمبا اور ایک ہے چھوٹا چھوٹے قد والا تو وہ طویل اور کسیر ہے زید مہنتی ہے اس کی تو بنجے گی عربی مہنتی یون یہ تو بنا دیں نا تو مہنتی کو عربی میں کہتے ہیں مجھ تہد مجھ تہد اب بولیں جملہ زیدن مجھ تہدن جی آپ نے بتانا ہے کہ زید سبر کرنے والا ہے ہاں زیدن سابرن زیدن سابرن زید سبر کرنے والا ہے اب آپ کو خود اتازہ ہوگا کہ یہاں پر سابر نام نہیں ہے کہ آپ کہیں جی زید سابر ہے ٹھیک ہے یہاں پر سابر مین سبر کرنے والا جی زہب زید شکر کرنے والا ہے زیدن شاکر لہے جی آپ سب نے ایک ایک جملہ بنا لیا اور آپ نہیں بنایا ہے زید اور حامد ٹھیک ہے زید اور حامد واہو کے معنی اور کیا ہوتے ہیں نا زید اور حامد یہ مفتح بن سکتے ہیں نا میں اب زید اور حامد کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں انہیں مفتح بنائیں پہلے مفتح کے لیے معارفہ تو ہیں ہی دونوں دوسری شرط کیا مرفو کرے لیں مرفو زیدن و حامدن زیدن و حامدن اب زید اور حامد کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں زید اور حامد طالب علم ہے زیدن و حامدن زیدن و حامدن زیدن و حامدن آواز نہیں آری مجھے طالبانی زیدن و حامدن طالبانی چیک کر لیں چھوڑ چیک کر لیں ہاں جی مفتح کے لیے پہلی شرط مرفو مرفو مفتح کے لیے دوسری شرط معارفہ خبر کے لیے پہلی شرط مرفو تو طالبانی مرفو ہی ہے یار مسننہ کا مرفو طالبانی آنی ہی ہوتا ہے نکرا دوسری شرط پوری ہوگی جین سادت کے پار سے دیکھیں مطابقت ہے یہ دو ہیں تو یہ بھی دو یہ مذکر تو یہ بھی مذکر اوکے کلیر ہوگے نا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے زیدن و حامدن طالبانن بہت سے ہمیں آگی رہا یعنی اپنی عربی نہیں بنانی آپ نے جو پڑی ہوئے ہیں وہ اپلائی کرنی ہے تو پورا ہفتہ پیچھے جو لگایا ہے ہم نے وہ محنت کی ہے کہ مسنہ کا عراب کیسے آتا ہے جمع کا عراب کیسے آتا ہے اور اسی طرح دوسری اسما کا عراب کیسے آتا ہے جی سمائل زید اور حامد لمبے ہیں زیدن و حامدن طویلانی زیدن و حامدن خوبصورت ہیں یہ دونوں زیدن و حامدن جمیلانی ابراہ صاحب زید اور حامد نیک ہیں زیدن و حامدن صالحانی صالحانی زیدن و حامدن صالحانی زید اور حامد بیٹھے ہیں زیدن و حامدن جالسہ زیدن و حامدن زیدن و حامدن قائمانی زید اور حامد مہنتی ہیں مجتہید آنی زید اور حامد روزے دار ہیں ماشاءاللہ زہین لوگ ہیں آپ نے جملے بنائے ہیں زید حامد اور محمود ٹھیک اب ان کے بارے میں میں خبر دینے لگا ہوں تو پہلے مرفو رکھوں دونوں تینوں کو زیدن و حامدن و محمود زیدن و حامدن و محمود نیک ہیں نیک ہیں صالحون صالحون کیونکہ تنوین آپ کو تنگ کرسکتی ہے ہر جگہ مرفو تنوین نہیں ہوتی اراب ہر جگہ سے چیک کرنا ہے اب جمع چونکہ مبتد ہے تو خبر جمع آنی چاہیے اور جمع لفظ کو دیکھ کے بنے گی کہ اگر صفت لفظ ہے تو جمع سالم بن جائے گی اور اگر صفت نہیں ہے تو جمع مقصر بن جائے گی ایسے ہی ہے نا تو صالح چونکہ صفت ہے تو صالح کی جمع بنتی ہے صالحون اور وہ مرفوع ہوتی ہے اور صالح ہی نا منصوب اور مجرور ہوتی ہے وہ تو استعمالی نہیں کرنی ہم نے جی اسمائل ہاں کومہ ڈالتے ہیں یہاں پر کومہ نہیں ٹلے گا یہاں پر واؤ جو ہے یہی کومے کو بیان کرے گا ریپریزنٹ کرے گا ٹھیک یعنی عربی زبان میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ زیدن کومہ حامدن و محمود یعنی اس کومے کو واؤ کے ساتھ ہی شوکے جائے گا کہ زیدن و حامدن و محمود صالح ہونا انگلیش ہے کنسیپٹ ہے کہ آپ کا جو نومینل سنٹینس ہوتا ہے نا وہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ وہ والا ور والا جو ہے وہ جملہ فیلیا میں آجائے گا کلیر ہو گیا نا گرامر تقریبا ہر زبان کی ملتی جلتی ہے اس لئے آپ کو کسی ایک زبان کی گرامر اچھی ترہ آنی چاہیے پھر آپ کو دوسری زبان کی گرامر انشاءاللہ آجائے گی جی جناب زید حامدن محمود بیٹھے ہوئے ہیں زیدن و حامدن و محمودن جالس سونا ساکیب زید حامد اور محمود کھڑے ہوئے ہیں زیدن و حامدن و محمودن کائم کائمون کائمون ٹھیک ہے جی جناب زید حامد اور محمود مہنتی ہیں مجھتا ہی مجھتا ہی دونہ مجھتا ہی دونہ ٹھیک اچھا اب آپ نے عربی میں محمود نہیں کہنا محمود محمود صاحب آئے نا یاد وہ بھی دیکھیں محمود کہتا ہے وہ بھی محمود تو محمود نہیں ہے محمود آرابی پرنسیشن محمود ہے ناٹ محمود محمود میں تو آپ میم کی نیچے زیر بول رہے ہیں جبکہ یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے تو محمودن زید کے بارے میں ہم نہیں تھی ساری خبریں کٹھی کر لیں اب ہم کچھ خبریں کٹھی کرتے ہیں محمود محمود ہمارے پاس ہے جی مریم مریم مارف ہے مفتوہ بن سکتی ہے مریم کو ہم نے اب مرفوع رکھنا ہے مریم کو آپ مرفوع کیا بنائیں گے مریمون لیکن اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کونسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ جب اراب سیٹ کیا جارہا تھا جب اسماعہ کا اراب سیٹ کیا جارہا تھا خواتین کھڑی ہو گئیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے حالانکہ اراب سیٹ کر دیا گیا تھا مزکر مونس مسنہ واحد جمع سب کا سیٹ کر دیا ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائے انہوں نے کہا جی کیا مطالبات ہیں انہوں نے کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سے ڈبل حرکت نہیں اٹھتی ہم سے ڈبل حرکت نہیں اٹھتی ہم سنگل حرکت لیں فالو کر گئے انہوں نے کچھ نہیں انہوں نے مطالبہ تسلیم کیا لہٰذا مریمون نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں مریمون ان کا ایک مطالبہ یہ تھا اوکی ریزلٹ کا نکلا ریزلٹ یہ نکلا کہ اب آپ نے جب بھی مونس نام بولنے اس پہ ڈبل حرکت نہیں بولنی ہوں سمجھا کہ مشکل بات تو نہیں تھی سمپل سی بات تھی ان کا مطالبہ تھا ہم نے ڈبل حرکت نہیں قبول کرنی ایک مطالبہ ان کا یہ تھا دوسرا مطالبہ انہوں نے اور خطرناک پیش کر دیا دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ پیش کیا انہوں نے کہا ہم نے مجرور ہونا تو ہے لیکن ہم نے مجرور زیر نہیں ہونا سمپل سی بات تھی کوئی مشکل نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آئی سمجھ آپ کو آگئی ہے جی فاطمہ کھا بولیں زینب آئیشہ کھئی آپ بولیں آئیشہ آئیشہ تُو آئیشہ تا آئیشہ تا ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی اوکے دو شرائط اپنی پیش کی دو مطالبات رکھے دونوں مطالبات ان کے قبول کر لئے گئے اور اراب دینے والوں نے خواتین کو ایک الگ نام سے ریجسٹر کر لیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں جو جبل حرکت نہیں لیتے اور زیر نہیں ہوتے ان کو انہوں نے کہا ہم ایک الگ کیٹیگری بنا لیتے ان کی ہو سکتا ہے آج یہ آئے ہیں کل کو کوئی اور آجے تو ہم اسے اسی کیٹیگری میں ڈالتے رہیں گے تو اس کیٹیگری کو انہوں نے نام دیا غیر منصرف اسما اب آپ سے سوال کیا جائے عمیر کہ غیر منصرف اسم کسے کہتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا یعنی اس کیٹیگری میں تو وہ انہوں سے بیٹھے ہیں اس وقت آئے لیکن میں بھی یہ کیٹیگری بڑھے آگے اس میں اور بھی آئیں گے لوگ پارٹی جب بن جاتی تو لوگ شاملوں نے شروع ہیتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو پارٹی بن گئی خیر منصرف اسما کی اس میں سٹارٹنگ جو ہیں وہ خواتین ہیں اب اسے مزید کچھ آئیں گے تو ان کو پارٹی کو نام دے دیا گیا غیر منصرف اسما تو غیر منصرف اسما جی کسے کہیں گے ایسے اسما جن پہ ڈبل حرکت نہیں آتی پہلی بات ٹھیک ہے نمبر دو وہ زیر نہیں ہوتے حالت جرمے زیر قبول نہیں کرتے حالت جرمے زیر نہیں ہوتے اس نہ کرنے تو غیر منصرف اسما کو آپ کو پتہ جل گیا ماشاءاللہ تو زیر والی تو بات اپلائی کرنی نہیں ہم نے تو مرفو ہی رکھنا ہے مبتدہ اور خبر دونوں تو مریم کا عراب آپ کے سامنے آگیا مریم مرفو اور مریم کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک طالبہ ہے تو کیا کہا جائے مریم طالبہ ٹھیک نا طالبہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں کہا اس کی بھی حرکت اٹھا دیں طالبہ تو نام نہیں ہے نا طالبہ نام تو نہیں ہے نا تو اس لئے وہ تو نہیں ہوگا مریم طالبہ مونس نام جو تھے وہ ہیرمن صرف ڈیکلیئر ہوگئے تو مریم طالبہ تن مریم مسلمان ہے مریم مسلمان مرم دوبارہ مریم مسلمان مریم عبادت گزار ہے مریم آبیدہ مریم آبیدہ مریم بیٹھی ہوئی ہے جالیس اب آرسا مریم کھڑی ہے لمبا نہیں کرنا کائم مریم 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 کائم آرسا مریم نے روزہ رکھا ہوئے مریم سائم آرسا مریم سائم ہے مریم نے روزہ رکھا ہوئے مریم مہنتی ہے کیا بنا دی اسے مریم 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 مج تاہی دا تن ایکس لینٹ ایکس لینٹ ہاں جی مریم کے ساتھ شامل ہو گئی جی زینب مریم و زینب ہاں جی پہلے ان مرف رکھیں دونوں کو مریم و زینب ہاں جی دونوں طالبات ہیں طالب بطانی مریم و زینب طالب تانی مریم اور زینب بیٹھ ہی ہیں مریم و زینب جال ستانی جال ستانی ہاں جی مریم اور زینب روزہ دار رہے ہاں سائی ما تانی what is difference between سائی مانی اور سائی مانی مزکر اور سائی مانی مونس جی مریم اور زینب عبادت گزار مریم اور زینب آبید آبید آنی مریم اور زینب خود صورت ہیں ماشاء اللہ زہین لوگ ہیں آپ مریم اور زینب کے ساتھ فاطمہ بھی آگئی مریم زینب اور فاطمہ مریم و زینب و فاطمہ تو سٹوڈنٹس ہیں کیا کہیں گے طالبات مریم و زینب و فاطمہ تو طالبات جی مریم زینب اور فاطمہ لمبی ہیں مریم و زینب اور فاطمہ تو طبی لاتن ہاں طبی لاتن ہاں مریم زینب اور فاطمہ کھڑی ہیں ہاں 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 نہ مریم ہاں ٹھیک ہے عرب یہ آرام منام سے آتی ہے ایسا ایسا بولنے سے تیزی سے عربی نہیں آتی کبھی رام ہاں سے مریم و زینب و فاطمہ تو جی کائم مریم مریم زینب اور فاطمہ مہنتی ہیں ہاں شاباش مجھتہی داتون یہ تینوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ سبحانکاللہم وآبی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استقلوکا